بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین چھ ستمبر دو ہزار بائیس آج کا دن پاکستان ڈیفینس ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے یوم دفاع پاکستان یہ وہ دن ہے یہ ہمیں اُس دن کی یاد دلاتا ہے یعنی چھ ستمبر نائنٹین سکٹی فائیو یہ بہت دن ہے جس دن دشمن نے ہمارے ملک پر بغیر کسی پلاننگ کے اپنی ایاری اور مکاری کو سامنے رکھتے ہوئے رات کی تاریخی میں ہمارے شائع لاہور پر اچانک حملہ کر دیا اس کا پلان یہ تھا کہ وہ صبح سبیرے ہمارے جو لاہور کا جیم خانہ ہے وہاں جو وہاں کی جو کیفیٹیری ہے وہاں پر اس نے پائے کھانے تھے یعنی ناشتہ وہاں کرنا تھا اس پر سونے پر سوا گئی یہ ہوا کہ دوسرے ریڈیو سٹیشن جیسے بی بی تھی تھے اس نے بھی اس پر ایک اپنا ناؤسمنٹ کیا کہ پاکستان کو شکست ہو چکی ہے بھارت نے پاکستان پر قبضہ کر لیا ہے اب یہ ایسی دہشتنا خبریں تھی کہ جس نے پاکستان کو ہلا کیا رکھ دیا تھا مگر آفری نے ہمارے اس وقت کے فیر مانشاہ المحمد ایو پھان جو سب اس سلار تھے ہمارے انہوں نے فورا روڑیو پاکستان پر قوم سے خطاب کیا اور یہ بتایا کہ ہمارے غیور ساتھیوں مسلمانوں اور اور ہماری نوجوانوں آپ یہ بات سمجھ لیں کہ قوم نے اس قوم نے بسمان نے ہماری اس قوم کو لڑکا رہا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑنا جانتی ہے لا الہ الا اللہ کی قوم کو وہ جس پر نکال لڑکا رہے گی ہم کو ہم اس کو ایسا متوڑ جواب دیں گے کہ ریتی دنیا تا ہی اس کو قائم رہے گا آج بھی وہ شکست بھارت کی ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں ساری دنیا پنایا ہے جب بھی یہ دن کا نام آتا ہے پاکستان کے نوجوان ہشاش بشاش ہو کے بھارت کی طرف دیکھتے ہیں تو بھارت کو لڑتا تاری ہو جاتا ہے پسینے آ جاتے ہیں اس کو اور یہی وقت ہے کہ وہ جب بھی پاکستان پہ کوئی بری نظر ڈالنے کی سوچتا ہے تو اس کو وہ دن یاد آ جاتا ہے ناظرین یہ ہوا کیا تھا چاہ ستمبر کو ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی پاکستانی کی نوجوان ہمارے جو دوسرے شہری اور مسلمان سب سو رہے تھے کہ اچانچ جب اس نے حملہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ لاہور کی جو سردے تھیں جو سڑکیں تھیں اس پر اتنی بھارک دامیں ٹینک اور گولہ بارو دے لے کے یہ پہنچ گیا اور اس نے بمباری اور ٹینک سے گولہ بارو اتنا برسایا ہماری سڑکوں پر کہ ہمارے نوجوان ایک پر ایک جب باہر نکلے اور اکورنڈو جو ہمارا جیسے آہ صدر یوب صاحب نے فرمایا کہ ہمارا ایک ایک نوجوان ایک ایک بم کو سینے پہ لگا کے ایک ایک ٹینک کی نیچے نیٹے گا اور وہی ہوا جب ٹینک اڑنے لگ گئے تو بھارت پریشان ہو گیا اس نے سوچا کہ یہ ہوا کیا ان کے پاس تو اتنا صحیح نہیں تھا ان کے پاس تو اتنا ساتھوں سمانے نہیں تھا یہ ہمارے ٹینک کیسے اڑھ رہے ہیں ناظرین میں آپ کو بتاچا چلوں کہ یہ ٹینکوں کی جنگ دوسرے جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ تھی ہے مگر جو شکت اس کو اٹھانی پڑی وہ بھی انتہائی عبرتناک تھی اس وقت یہ ہوا کہ ایسے میں جب یہ جنگ چڑھ رہی تھی کہ پاکستانی قوم جس کے پاس یقینی طور پر حاصلہ کم تھا اب اس وقت ہماری جو فضائیہ تھی وہ دیکھ رہی تھی اس نے اتنا بربور حملہ کیا ہے ان کی فوج پر کہ وہ بالکل پزر ہو گئی پریشان ہو گئے اور اتنا بے تقیر طریقے سے بھاگے ہیں یہ یہاں تک کہ اپنے جو ان کی گاڑیاں شرارٹ تھی جو ڈیڈ باڈی دی سب پچھوڑ کے نکل گئے ریزرڈ میں یہ نکلا کہ انہوں نے ہماری جو ایک نہر تھی وہاں وہاں پر جو جی ٹی روڈ پر آگے تو انہوں نے اس کو پار کرنے کی کوشش کی اور وہاں پر پندرہ ڈیویجن فوج لگا دی اپنی لیکن آفری نے ہمارے نوجوان پر اس وقت میجر ارزیز بھٹی موجود تھے اپنی اپنی کمپنی کے ساتھ انہوں نے دفاع کیا اور ان کو ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ سب کس سب پندرہ ڈیویجن کی فوج پسپا ہو گئی بھاگنے میں مجبور ہو گئی مگر شہدت بھٹی صاحب کی قسمت میں تھی ایک گولہ لگا اب وہ وہاں شہید ہو گئے لیکن دوسری طرف یہ ہوا کہ باٹا پور نصیق تھا مہا پر دشمن کے بائیس ائر کرافٹ تھے جو ہماری فیضہ آجائے تھے ایک ہی اس میں ان کو سب کتفا کر دیا ڈیزل میں ہمارے پاس ایک سٹیشن پر کھڑی بھی دو ٹھنڈے اس کو انہوں نے نشانہ بنا دیا یہ تو جنگ تھی لیکن آپ مہمازنہ تو کریں کہ کتنا ہم نے نقصان پہ جائے انہیں اب اس وقت وہ اتنے پزل ہو چکی تھی بھات کی تھی کہ بالکل ہر طرح سے ہو جائے کچھ نے میدان چھوڑ دیا تھا تو ناظرین یہ وہ جنگ تھی جسے ہم اور آپ نہیں بلا سکتے انڈیا کا تو کہنا ہی نہیں ہے وہ تو ان کو تو خواب میں ہماری جویں فوجوں کی طاقت نظر آتی ہے میں نے اس وقت کے جنگ کے اعتبار سے آج میں نے ایسے مہمان کو مضوع کیا ہے آپ انشاءاللہ ان لوگوں کو دیکھ کے انتہائی میں انتہائی محضوظ ہوں گے اور ایسا وہ جذبہ آپ کو دوبارہ جاگے گا کیونکہ میرے پاس اس کو جو ساتھی موجود ہیں کہ اس وقت کے جنگ میں شریک ہوئے تھے اور اس وقت وہ ریٹائر ہیں برگیڈیر ہیں وہ بڑا نام ہے ماشاءاللہ ان کا اور یہ ہیں جناب برگیڈیا تاریخ خلیل صاحب ستارہ جلد ستارہ امتیاس اور پتہ نہیں کیا کیا وہ خود مجھے بتائیں گے انشاءاللہ آج ہم بات کرتے ہیں خلیل خلیل صاحب سے جناب خلیل صاحب یہ جو میں بات کر رہا ہوں جنگ کی انیس سو پینسٹھ کی تو آپ نے بھی جنگ دیکھی اور آپ ماشاءاللہ اس میں شریک ہوئے ہیں اس وقت تو آپ ماشاءاللہ بالکل نوجوان ہوں گے جینا اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت تو آپ بیچلری ہوں گے تو ایسے موقع پر کیا جذبت ہے آپ کے جو آپ ماشاءاللہ آپ جو ہے سن پینسٹھ میں شہطمہ کے حوالے سے کچھ بتائیے میرے صاحب تینکیو ویری مچ بلانے کے لیے کیونکہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ جو ہے میں ہمیشہ دکھتا بھی ہوں کہ یہ ایک کمپلیٹ بکٹری تھی کیونکہ بہت سارے لوگ آج کل ایسے باتیں کرتے ہیں کہ جی پتہ نہیں پاکستان فوج نے کیا جیتا پاکستان فوج نے تین لڑائیاں جو میجر لڑی ہیں دیکھیں فرق یہ ہوتا ہے ایک ہوتی ہے بیٹل جو چھوٹی لڑائیاں ہوتی ہیں ایک ہوتی وار وار جو بھی ملک انیشیٹ کرتا ہے یا شروع کرتا ہے اس کے کچھ سٹریڈیجک ایمز ہوتی ہیں اب پیسٹ کی جنگ کا جو انڈیا کا سٹریڈیجی کی ایم تھا وہ تھا لاہور اور سیالکورٹ کو کیپچر کرنے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس ایم میں کامیاب ہو سکے تھے یا نہیں ہو سکے جب وہ نہیں ہو سکے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس مقصد میں ڈیفیٹ ہو گیا ان کو اور پاکستان اللہ الحمدللہ اس قابل رہا کہ وہ محفوظ رہتا اور پیسٹ دیکھیں کوئی بھی لڑائی ہوتی اس کی کوئی وجوہات ہوتی ہے پیسٹ کی لڑائی کی بنیاد جو ہے وہ تو ران اف کچھ سے پڑی تھی شاید آج لوگوں کو آج کل لوگوں کو یاد بھی نہ ہو ران اف کچھ کا ران اف کچھ کا یہ ہے کہ یہ راجستان میں ہماری جو ران اف کچھ کا ایریا ہے سمندر اندر کو جاتا ہے اس کی کچھ پوسٹوں پہ انڈین نے قبضہ کر لیا تھا یہ کلیم کرتے ہوئے کہ یہ ہماری ہیں یہ غالباً ایپریل کی بات ہے سکٹی فائر کی تو پاکستان نے کاؤنٹر پھر اٹیک کر کے ان پوسٹوں کو واپس نہ لیا بلکہ بہت سارا ایریا ہم نے آگے تک قابضہ کر لیا ہے جس کی وجہ سے انڈیا میں ایک بہت ہی ٹینشن پیدا ہوئی اور پھر ران اف کچھ ایگریمنٹ ہوا اور اس ایگریمنٹ سے دونوں فوجیں اپنے اپنے واپس مقام پہ آگئی لیکن اس سے ایک ٹینشن کی بنیاد پڑ گئی پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آگست میں جولائی اگست میں پاکستان نے کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا کو ایک آپریشن لانچ کیا کشمیر میں آپریشن جبرالٹر کے نام سے اور ہمارے کمانڈوز کشمیر میں ڈراپ ہوئے گئے بہت سار ایک دو شاید ابھی بھی آیات ہیں واقعی تو اللہ کو پاس جا چکے ہیں اور وہ آپریشن میں بڑی قربانی ہمیں دینی پڑی وہ کامیاب نہیں ہو سکا اس آپریشن کی بنیاد وجہ تھی سکٹی ٹو کی چائنہ انڈیا کی لڑائی جب چائنہ انڈیا کی لڑائی ہوئی تو ایک ایسا سنیری موقع تھا پاکستان کے پاس کہ ہم واک ان کر سکتے تھے کشمیر میں لیکن اس وقت بھی امریکن پریشر اور رشن پریشر کہ آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں ہم نگوشیٹ کر کے کشمیر کو حل کرا دیں اور اس کے بعد سکٹی ٹو کے بعد ایک پروسس چلا بھی نگوشیشن کا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا تو آپریشن جبرالٹر جب شروع ہوا ہے اور اس میں کافی شروع شروع میں سکسسز بھی ہوئیں اس میں ہمارے بہت آفسروں نے جوانوں نے جو قربانیاں دی کیونکہ اس وقت کشمیری جو پاپولیشن تھی مقبوضہ کشمیر کی وہ ذہنی طور پر اتنی تیار نہیں تھی اور اور ان کے اوپر جو کو رپریزز انڈین سیکیورٹی فورسز اور دوسرے وہ بہت سویر تھی یعنی اگر کسی کے ان کو شک پڑھتا تھا کہ کسی پاکستانی کمانڈو کو پناہ دی ہے تو پورا گھر ہی جلا دیتے تھے اور سب کو مار دیتے تو وہ ایک ٹیرر کا سما پیدا ہو گیا ہے تو بہرحال اس وقت انڈیا میں شاستری صاحب لالباد شاستری وزیراعظم تھی تو انہوں نے بیان دیا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور جو ٹائم آف اٹیک ہے اور کم کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے یہ ہمارا ہم خود سیلیکٹ کریں گے تو انہوں نے چھ ستمبر کا سیلیکشن کیا یہ بنیاد تھی صحیح لیکن یہ جو چھ ستمبر تھا اس کو ہم اور آپ نہیں جانتے تھے نہیں اتنا نہیں اتنا بھی جانتے تھے لیکن چونکہ ران آف کچ کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا اس لیے دونوں فوجیں اپنی پوزیشنوں سے پیچھے آگئی تھی لیکن الڈ تھی ہم لوگ بھی الڈ تھے الڈ سے مراد ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا نظر رکھتے ہیں آگے تو ہماری سکریڈز موجود تھی جب انڈیا کا اٹیک آیا چھ ستمبر کی صبح کو جو ان کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ جس کو ہم اپنی فوج کی زبان میں کہتے ہیں ڈی پلس ون یعنی ڈی ڈے ہوتا ہے جس دن اٹیک ہوتا ہے اور ون کا مطلب ایک دن میں صحیح ان کا پروگرام تھا کہ لاہور میں انہوں نے انٹر ہو جانا ہے اور ایک بریج ہیڈ بنا دینا ہے اور ڈی پلس ٹو وہاں لی دو دن کے اندر پھر وہ ایکسپینڈ کریں گے اور ان کا جو اپنی ان کی انٹیلیجنس تھی کہ پاکستان چونکہ سنان آف کچ کے بعد ہم پیچھے ہٹ گئے تھے تو ان کو کوئی ہنڈرنس نہیں ملے گی لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری سکرینس ڈیپلائیڈ تھی ہمارے آٹریلی ابزرور بھی ڈیپلائیڈ تھی اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے مالک ہوتے تھے بہت ہو گئے ہیں ہمارے سے ایک آدھا کورس کے برابط سے سینئر تھے وہ وہ ہی ورس ڈیپلائیڈ جو اس نے جو انڈین بگیڈیر کچھ جیپ تھی کولم نکل رہے تھے جا رہے تھے آگے کوئی اڈوانس کر رہے تھے تو انہوں نے روکا کہ کون ہو لوگ کدھر جا رہے ہو تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو انڈین ہیں انہوں نے اس کو پریزنر بنا لیا لیکن یہ ہے کہ بہت تایم وہ ورنگ دیکھ کے دے چکا تھا پیچھے اور ڈیپلائی پھر ہماری جو ہے نا شروع ہو گئی اور ہماری کمپنیاں جو تھی پنجاب رنجمنٹ کی تھی کوئی بڑوچ تھی یہ ڈیپلائے ہو گئی اور پہ سلسلائیٹ پہ ایک ڈیپلائی اور ایک پاکستان تین ایکسز آتے ہیں لاہور کو ایک آتا ہے باغہ لاہور دوسرا آتا ہے بیدیاں لاہور اور تیسرا آتا ہے قصور کی طرف سے تو انہوں نے دو ایکسز پہ اٹیک کیا تھا برگیر صاحب آپ کی گفتوں کو جاری رکھیں گے بخفیہ کا ٹائم ہو رہا ہے واپس آکے ہم ایک دفعہ پہ وہی سے سلسلہ شروع کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ اس میں آپ کا رول کیا رہا تھا ناظرین ایک بخفی پہ جاتے ہیں ناظرین اپنا سلسلہ گفتوں کو ہمیں سے شروع کرتے ہیں بڑی خوبصور گفتوں کو برگیر صاحب ہمارے تھے آپ کو جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ کو ستارہ جورت اور ستارہ امتاز اور وہ سندھ بھی ملے ہیں تو ان کی جو تفصیل ہے ہم برگیر صاحب سے خود سنتے ہیں یہ ماشاء سلسلہ آپ کو اتنے عزیزات ملے ہیں تو تو تھوڑا تو ہمارے ناظرین کو بتائیے پھر عزیزات آپ کو کیسے ملے اور کہاں کہاں کن کن فتوحات پہ آپ کو یہ ملے میں مجھے کمیشن جو ملا ہے وہ سکٹی فور میں ملا تھا اچھا اپریل اور لڑائی ہوئی ہے سپٹیمبر سکٹی پائی ساہی ہے اور ہم لوگوں نے فوج جوائن کی تھی as a cadet سکٹی بان ہے تو وہ زمانے میں پوج میں آتے شروع ہو جائے گی تو میں لاہور سیکٹر میں تھا اچھا ہماری جنگ بھی وہی ہوئی تھی پہلی ہمارے نہیں پہلے تو میں اٹک میں تھا اچھا پھر ہم لوگ موف کر کے لاہور چلے گئے صحیح تو لاہور میں جو ہماری میں آئیم فرم آٹلری جو ہماری گنس تھی وہ 155 long range گنس تھی جن کو مشہور ہے رانی گنس کے نام سے بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ دو سو پاؤنڈ کا گولہ سو پاؤنڈ کا گولہ پہنکتی تھی اور تھرٹی کلومیٹر کی ریج تھی اس دمانے میں پاکستان آرمی تھوڑی تھی میں اس ٹی وی پہ بتانا نہیں چاہتا کہ کتنا نہیں لیکن تھوڑی تھی بہت تھوڑے سے ڈیویزن تھے اور ہماری ریسورسز بڑی کام تھی اور آپ کو پتا ہے جو سپیکٹرم تھا بورڈر بڑا لمبا تھا تو ہم کبھی ادھر کرتے تھے کبھی ادھر تو تو پانچ تاریخ کی شام کو مجھے آرڈرز ملے کہ میں اپنی جو بیٹری بیٹری کہتے ہیں چھے گنز کو وہ لے کے میں چلا جاؤں قصور سیکٹر قصور سیکٹر دیکھنے کے لئے میں بتایا نا تین سیکٹر باگر بیدیاں ان قصور تو میں شام کو رات کو ہم نے موف کیا جو ہمارا ایمونیشن تھا گاڑیاں واریاں لے کے ہم قصور سے ذرا شوٹ ایک جگہ کیا گنز نے آنا تھا بائی ٹرین وہ ہی بی گنز تھی تو وہ بائی ٹرین آتی تھی اور انہیں قصور ریلوے سٹیشن پہ اترنا تھا اور پھر وہاں سے ہم نے ڈپلائی ہونا تھا تو پانچ کی رات کو ہم موف کر گئے لیکن ابھی ہم صبح چار بجے تھے کہ انڈین نے شہلیں اٹیک ہو گیا شروع کر تو میں نے قوکلی اپنی گن کو ریٹریو کرنے کے لئے قصور ریلوے سٹیشن کی طرف ہم بھاگے کہ گن پہنچی ہے نہیں گن پہنچ گئی تھی لیکن انڈین اور ساتھ ہی فرس لائٹ پہ انڈین ائر فورس نے بھی قصور ریلوے سٹیشن پہ اٹیک کیا بہرحال ہمیں ہم گنز کو اپنی نکال کے لے آئے اور ہم نے ڈپلائی ہو گئے اور ہم نے فائرنگ شروع کر دی ادھر جو ہے لاہور سیکٹر میں جیسے میں نے بتایا کہ وہ دو ایکس پہ آئے تھے ایک واگا اور ایک ویدی ہیں دونوں پہ بی آر بی کنال پہ ہم نے ان کو روک دیا تھا اور پھر وہ بی آر بی کنال سے آگے نہیں آیا اس سے آگے نہیں آنے دیا گیا جب وہ سٹیل میٹ ہو گیا تو اس ہی دوران پاکستان نے فیصلہ کیا اور ہم نے سات آٹھ کی رات کو امرسر پہ اٹیک کر دیا کسور سیکٹر سے آپ پوچھتے میں کہا تھا میں اس اٹیک میں اپنی گنز کے ساتھ سپائر سپورٹ دے رہے تھے ہم اور ہم لوگ پہنچ گئے ڈی پلاس ون ملک ایک دن میں ہم تقریباً ایک شہر ہے چھوٹا سا دس کلومیٹر اندر کسور سے خیم کر رہا ہے وہ کیپچر کر لیا ہے اس کے بعد آگے کی طرف ایڈوانس کر کے ہم لوگ بلٹوہ ایک چھوٹا ٹاؤن ہے شورٹ اپ ہمارے سر ہم لوگ وہاں پہنچ گئے اور میرا کام تھا آٹھلی سپورٹ دینا ہے جس سے ٹینک ایڈوانس کر رہے تھے انفنٹری فالو کر رہی تھی تو انڈینز جو ہے وہ ٹوٹلی گھبرا گئے کیونکہ وہ ہمارا افینسیو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے انہوں نے اٹیک تو لاہور میں کیا تھا یہ امرسہر پہ اس کے دو مقصد تھے ایک تو یہ تھا کہ اگر ہم امرسہر کے ایریے کو کیپچر کرتے ہیں تو وہ بڑا کریٹیکل شہر تھا اور دوسرا ہے کہ ہم جو ان کی اٹیکنگ فورسز کے پیچھے نکل جاتے ہیں صحیح اب وہ فرنٹ پہ آگیا اب وہ فرنٹ پہ ہم ان کی ائر پہ نکل جاتے ہیں آپ نے سراؤنڈ کر دیا تو انڈینز نے سیالکورٹ پہ اٹیک کر دیا جب سیالکورٹ پہ اٹیک ہوا ہے تو ہماری فورسز جیسے میں نے کہا بہت تھوڑی تھی تو ہمیں یہ جو افینسیو تھا اس کو روکنا پڑا اور یہاں سے ہماری آمد ڈیوین جو بھی تھا اس کو نکال کے ہم نے سیالکورٹ لگائے پھر یعنی یہاں سے یہاں پھر سیالکورٹ ہو گیا اور ہم پھر سیالکورٹ میں ان کا جو شکرگڑ کی طرف سے وہ آئے تھے اٹیک کیا تھا ان کا جو ایم تھا ٹو کیپچر سیالکورٹ پھر ایڈوانس کر کے اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو جی ٹی روڈ کو کاٹنا تھا تو وہ پھر جہاں پہ جو ابھی آپ نے شروع میں بات کی ہے ٹینکوں کی جو لڑائی ہوئی تھی چووینڈا میں وہ سیکرن برلڈ وار کے بعد بہت بڑی لڑائی تھی اس طرح کی لڑائیاں ابھی تک نہیں ہوئی ہیں اس وقت یہ ہوا تھا کہ جیسے ہمیں معلوم جلتا ہے کہ آپ کی فضائیہ نے بڑا ایم روڈ چلے فضائیہ میں یہ ہے کہ پاکستان ائر فورس نے سپیکٹیکلر کام کیا تھا اس زمانے کے جو اخبارات ہیں بھرے ہوئے ہیں ہماری بھی ائر فورس بھی چھوٹی تھی لیکن ہمارے جو پروفیشنل پائلٹس تھے وہ بڑے ٹرین تھے اور ایم ایم عالم نے تو اب مجھے اگزیک ٹائمنگ یاد نہیں ہے ایک ہی سوٹی میں چھے جہاز گرہے تھے وہ ابھی بھی ورلڈ ریکارڈ ہے تو ابھی فوت ہوئے ہیں دو سال ہوئے ہیں ادھر میجازی بٹی جو کنال کے پاس تھے وہ اندرہ ڈیویجن جو وہ یہ ایکسپ نہیں کر رہی تھی نا اس کے پیچھے سپورٹ کر رہی تھی اس کے پیچھے وہ ائر فورس تھی آہ تو اب آہ جو یہ فروزپورس کسور ادھر ہے نا جی ادھر کے ہمارے سارے ادھر فروزپور ہے اور یہ بیچ میں یہ دریاہ ہے جو جاتا ہے تو انڈین ائر فورس جو نا وہ بڑی اوفینسف پہ تھی جو فروزپور میں ریڈار تھا وہ انڈین ائر فورس کو گائیڈ کرتا تھی تو کوشش کی ائر فورس نے کہ ریڈار کو ڈسٹروائے کر دے لیکن ائر فورسے وہ کو ڈسٹروائے نہیں ہو سکا کیونکہ انہوں نے اس کو شہر کے اندر کنٹونمنٹ میں بنایا ہوا تھا جیسے ابھی آپ کا اگر ایک دفتر کنسٹرکٹڈ ایریے میں ہو تو ہٹ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو انہوں نے پھر ہم پاکستان آرمی سے کہا کہ اگر آٹریلی کے ذریعے اس کو سمجھ کریں اگر آپ اس کو ڈسٹروائے کر سکیں تو ہمارے کمانڈر ہوتے تھے او زمانے میں وہ کرنل تھے بات میں جنرل ہوئے ریٹائر ہوئے فوت ہو گئے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا کر سکتے وہ آئے میرے پاس آگے فورڈ ایریے میں کہ نقشے پہ ہم بیٹھ گئے انہوں نے کہا کیا کرنا تو میرا جو شبہدار تھا نا وہ بڑا ٹرین شبہدار سیزن آدمی تھا انہوں نے کہا سر ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم زیرو لائن سے آگے دس پانچ چار کلو میٹر چلے جائیں تو ہماری رینج آ جائے گی فروزپور کو کور کرنے گی اب زیرو لائن کروس کرنا لڑائی میں تو ایسے ہی تھا جیسے واپس نہیں آنے والی بالکل دو انڈ آئے والی بالکل تو وہ پھر شوکت رضا ان کا نام تو جنرل صاحب کا میں کہا جی کیا میں نے کہا سر کر لیں گیا صحیح کہ کریں گے میں نے کہا جی کر لیں گے تو رات کو ہم نے گنز جو تھی ان کو زیرو لائن پہ لے گئے تھوڑا سا کروس کیا اور اس کے بعد ہم نے مجھے یاد پڑتا ہے تقریبا فور انڈرڈ راؤنڈز ہم نے فائر کیے رڈار پہ اور وہ ڈشٹرائے ہو گیا اس کے بعد آٹھ تاریخ سے آن ورڈ انڈیان ائر پورس اس سیکٹر سے غیب ہو گی کیونکہ رڈار تھا ہی نہیں ان کوئی کبریج ہی نہیں تھا اور پھر بعد میں لڑائی کے بعد ائر چیف نے لیٹر آف اپریسٹیشن بھی 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 جاتا ہے یہ تو تھا میرا بھی نام اس میں بڑے کوئی گریفنس ہے بہت تو یہ یہ تھا اس زمانے کے حالات اب آجائیے سیکٹی فائیو لڑائی کا دوسرا پورشن تھا سندھ یہاں پہ ہروں نے پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے بڑا اچھا کام کیا تھا اور مونہ باؤ تک کا ایریا ہم لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا وہ زمانے کی تصویریں دیکھیں ریلوے اسٹیشن کی تصویریں بھی آپ کو نظر آ جائیں گی پھر کشمیر میں بھی ہم نے چھم کا ایریا تو شروع میں ہی کیپچر کر لیا تھا لیکن کچھ ایریا ہمارے ہم نے لوز بھی کیے تو ٹورڈز سیچن لیکن بائی ان لارج ہم پلاس میں تھے جب لڑائی ختم ہوئی اب آجائے وہ زمانے میں چھوٹی تھی فوج تھی لڑی کیوں کیسے لڑنے کی وجہ یہ تھی کہ قوم پیچھے تھی پوری قوم ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح تھی ایسا ہی اور میں نے وہ جذبہ دوبارہ صرف دیکھا اس قوم میں جب زلزلہ آیا ٹو تھاؤزن فائیو میں سیونٹی وان کی لڑائی میں وہ جذبہ نہیں تھا کیونکہ اس میں ہمارے اندر بغاوت ہو گئی تھی بنگالیوں نے پلٹنوں میں بغاوت ہو گئی تھی جس کی پولرائزیشن ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوا تیسری بات کوئی بھی جو لڑائی ہوتی ہے اس کا پھر ہمیں ایک ابجیکٹیو انیلسز کرنا چاہیے کہ اس کا ہمیں کیا حاصل ہوا اور کیا ہم نے گمائیا حاصل یہ ہے کہ انڈیا کا جو ایمز تھے سٹیٹیجی کیم تھے لاہور وقت اور سیالکورٹ کو کیپچر کرنا اور اس کے بعد وہ ہمیں نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بٹھاتے اور ہم ایکسپینڈ کر کے تو پھر ہمارے پاس کچھ کشمیر لے لینا تھا تو جو انڈیا پاکستان کا نقصہ ہے سٹیٹیجی وہ بدل جاتا تاریخ بدل جاتا لیکن اللہ کا شکر ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور یہ سب سے بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں پیسٹ کی لڑائی کی ہے کہ آپ نے ان کے جو سٹیٹیجک ایمز سے ان کو ڈیفیٹ کر لیا ماشاءاللہ صحیح اب نقصان کیا ہوا ہے ہمارا نقصان ہمارا یہ ہوا کہ اس کے بعد ہم نے اپنی قوم کو متحد نہیں رکھا اور وہ جو پولرائزیشن اس پاکستان میں آئی وہاں پہ ایک تاثر عبرہ کہ لڑائی میں ہم تو تنہا رہ گئے تھے اگر ہم پہ کوئی چڑھ جاتا تو ہم تو ہم آدھر تو تھا ہی کچھ نہیں ایک ڈیویزن تھا ٹوٹل تو اس کو انڈیلز نے بڑا ایکسپلائٹ کیا اس پاکستانیوں کو بھر غلانے میں کہ تم لوگوں کو تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا بالکل اور ایک احساس محرومی پیدا کیا گا جس کا شاخصانہ ہوا اگر تعلیٰ کانسپریسی کی صورت میں پھر اس کے بعد سکس پوائنٹ مجیب الرحمن صاحب کے پھر اس میں جو الیکشن ہوگا اس کے جو بھی چیزیں وہ اس سبجیکٹ سے باہر ہیں میں بات نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ سیونٹی ون کا جو لڑائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سکسٹی فائیو کی لڑائی کی کانٹینیوشن ہی ہے وہ جاری ہے ابھی تک ہم انشاءاللہ یہ گفتوں کو پھر جاری کریں گے رکھیں گے وقوے کا وقت آ گیا ہے دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ سکٹی فائیو کی جنگ کے اوپر چھے ستمبر اوپر آپ سے کچھ مزید چیز ہیں آپ کا شیئر مزید پوچھیں گے ناظرین ایک وقوے پہ جاتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم اپنے سلسلے گفتوں کو وہیں سے شروع کریں گے ہم بریگیڈیا صاحب سے سن رہے تھے کہ بعض موقع ایسے ہوئے کہ جہاں ان کی پرفارمنس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود بتائیں گے کہ اس موقع پہ ان کو کس عزاز سے نماز آ گیا اور بعد میں گریج ولی یقین کی عزاز سے نمازتے ہیں اور آج یہ کل آج کا لیے کس مندل پر موجود ہے جناب بریگیڈ صاحب آپ کا یہ جو تمغات ہیں اعتدارات ہیں مجھے تھوڑا ان کی تفصیل بتائیے گا دیکھیں یہ جو ہیں یہ ستارہ جرت ہے اور یہ ستارہ امتحاز ہے یہ بھی امتحاز ہی کی ایک گلے میں لگانے والا یہ پہنے والا یہ لے مجھے سیکٹی فائیو کی جنگ میں بھی اور پھر سیول وار جو اس پاکستان میں ہوئی تھی اس میں بھی اور پھر جو باہر ہوئی تھی دسمبر میں اس میں بھی تینوں دفعہ ستارہ جرت کے لیے نومنیٹ کیا گیا تو مجھے ایک ستارہ جرت ملا اور دو امتحازی سنت ملی اور پھر جب ریٹائرمنٹ کے قدیب مجھے ڈسٹنگوش سربس کی وجہ سے ستارہ امتحاز ملا ماشاءاللہ باقی یہ لیکسی جو ہے ہماری ماشاءاللہ میں اور اس میں چار ہم چار یہاں غالبن پہا تھے میں تھا جنرل پرویز مشہرف تھا ہم کوٹس میٹس ہیں اور اور علی کولی تھا اور ایک اور تھے جنرل غالبن جنرل زیدی چار ہم پاٹ بنے تھے ڈریکٹ بگیڈیر بنے تھے لیپٹینین کرنل سے ماشاءاللہ سکپت ون رینک تو وہ پرموشن ہوتی نہیں اللہ کا شکر ہے اور میں نے فوج میں ہر وہ اپوائنٹمنٹ کی ہے جو کہ ایک افسر پوج میں جانے سے پہلے خواب میں دیکھتا ہے کہ یہ کرنا ہے ماشاءاللہ کیپٹین سے لے کے ایکٹنگ ایکٹنگ جنرل تک بھی ٹھیک ہے نا ابھی ان اوارڈز کی وجہ سے میرا پروٹوکول جو ہے وہ میجر جنرل کا ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ تو باقی جو پوج میں ہیں تقریبا سب سٹاف پہ بھی رہے پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی میں رہا ہوں سیہا صاحب کے ساتھ ان کا ڈیریکٹر ملکی انٹیلیزنس تھا پھر چیف اور سٹاف بھی رہا ہوں گورنر سندھ کے ساتھ اور پھر اور جی ایش کیو میں اور ادر 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 نیشنل ڈیفنس کالج میں جی ایش کیا انسانیٹر میں ملکی انٹیل سندھ کے ساتھ بھی ہیں انڈی سی بھگیرا اور وہاں پہ پہ بھے میرے آرٹیکلز بھی آتے رہتے ہیں پھر وہ لکھنا لکھانا بھی شروع کر دیا ہے تو دوسیا سے زیادہ میرے آرٹیکلز پبلش ہو چکی ہیں اور وہ دو کتابوں کی شکل میں ابھی پرنٹ ہو رہے ہیں انشاءاللہ اور پھر ایک میں نے بوکلٹ لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایز ای جنرل وہ بھی مختلف غزوات جو ہیں ان کو ملٹری اینگل سے دیکھا ہے انہوں نے کیسے لڑے تھے تو وہ ایک بنار کم باہم کر رہا ہوں میں انشاءاللہ گھر آپ کا جب ریٹائرمنٹ ہوا تو آپ کو کوئی آپ کی جو ٹائرمٹ کی لیمٹ پوری ہوئی تھی یا جب بڑی طور پر آپ کو ریٹائرمنٹ کیا گیا نہیں نہیں میں بتی سال ہوتی ہے تو بلکہ تیس سال ہوتی میں تو بتیس سال کیا تھا آچا آچا تو وہ نورمن یونینگ کیا تھی آپ کی کہ آپ بہت آگے نہیں تو نہیں ہوتی فوج میں فوج میں ایک سروس ہوتی ہے ایج پہ ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی ہے کیونکہ جب میں ریٹائر ہوں گا تو میری تو ایج اس وقت میں نے بتایا میں تو تھرٹی ایٹ تھا جب میں بگیڈیر بنا تو جب میں ریٹائر ہوں گا تو میری عمر فورٹی نائن ہنڈے آپ تھی تو کچھ بھی نہیں تھی اس کے ساتھ سے تو آپ کا کنٹینی ہو سکتا ہے تو وہ پھر آپ نے سبل میں وقت گزارا تو پھر کچھ عرصہ گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ دو تین تین چار سال گزارے پھر میں مشین ٹول فیکٹری کو چلایا پھر میں میں مینیجنگ ڈیریکٹر رہا مازدہ پاکستان کا سینڈ ایجنرینگ کا پھر میں نیسان کا چیپ اپریٹنگ آفسر اٹھارہ سال میں نے پھر نیسان گروپ میں گزارے پھر ایڈوائزر پچھلے تین چار سال سے دو تین پروجیکٹ پھر تو انتیس سال کارپوریٹ میں گزارے تو یہ ہے تو آئی ایکسپرٹیز ان پروجیکٹس انتیس سال سے پروجیکٹ ہی چلا رہے ہیں اور آٹو موبین میں میں پاکستان کی جو پہلی آٹو پالیسی بنی تھی اس کمیٹی کا بھی میں مہمبر تھا پاما کا بھی میں مہمبر رہا ہوں اور ایک اور ادھارہ تھا اے ٹی این ٹی اس کا بھی ڈیریکٹر رہا ہوں اور بہت ساری کامنیوں کا ڈیریکٹر رہا ہوں یقینی طور پر آپ کا جو کارنائے نمائے کے خود میں اور جو آپ نے اپنی پرسن لائف بگا رہی ہے دونوں اعتبار سے آپ مطمئن ہیں دیکھیں ساٹھ سال تو ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے اور کتنا بندہ مطمئن ہو یہ تو اللہ کی بڑی دین ہے اتنا ہم کام کر رہے ہیں آپ کو کہیں کسی اسٹیج پہ یہ محسوس ہوا کہ کیا آپ کے ساتھ کوئی ذاتی ہو رہی ہے یا آپ کوئی ایکسس ور کر رہے ہیں کوئی اپنی تھوڑ آپ کے پیریڈ میں نہیں میں یہ لفظ تو نہیں کہوں گا کہ ذیاتی ہوئی ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے جو اس نے دیا ہے بہت دیا ہے اور بڑی عزت دیا ہے آج بھی میں آپ کے سامنے بیٹھا بول رہا ہوں اسی طرح باقی ٹی ویز پہ بھی میں آتا ہوں رہتا ہوں میرے وی لاؤگ بھی آتے رہتے ہیں فنانچر ڈیلی ٹی ایپ ٹی ڈیوز کے اندر اور آرٹیکلز بھی آتے رہتے ہیں مختلف سیمینارز میں بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں تو کافی اللہ کا شکر ہے اور دیکھیں رینکس جو ہوتے ہیں نا ایمیٹیریل ہوتے ہیں ایمیٹیریل ہوتے ہیں نا ایمیٹیریل ہوتے ہیں نا ایمیٹیریل ہوتے ہیں تاریخ صاحب آپ پر ہمیں اور ہمارے قوم کو بڑا فقر ہے اور ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصور طریقے تھے اور بہادری کے ساتھ اپنے دمکات کو جو ہے سمالا اور اپنے ہمارے ملک کی افاہدت کی سرودوں کی افاہدت کی اب ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ وہ جو سی ستمبر انیس سو پینسٹھ کا تھا آج بھی ہمارے آپ کے دلوں کو گرمہ دینے کے لیے بہت کافی ہے انڈین کی افاظ انڈین ٹروپس آج بھی جب سی ستمبر کا ان سے کچھ ذکر ہوتا ہے تو آج بھی ان پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے وہاں کے جو صدر ہیں وہاں کے جو مینشٹر ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان دو چھے ستمبر انیس سو پینسٹھ یادنا رہے ویف کر گئے وہ لیکن یہ میری قوم کی حمد تھی محبت تھی اور ان کی بہادری تھی وہ جذبے تھے جنہوں نے ان کو شکست کا دوشار کیا ہماری امید ہے کہ ہم انشاءاللہ ایسے کبھی بھی آئندہ اگر خدا نہ خاصتہ دشمن ہے ہمارے پر کوئی ایسا اٹیک کرنے کی کوشش کی یا بری نظر ڈالی تو انشاءاللہ ہماری پوری قوم فوجیوں کے ساتھ مل کے پاکستان اور پاچ کے ساتھ پاکستان اور فوج پاکستان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ایسی کاری ضرب لگے گی کہ وہ جیسی دنیا تک قائم رہے گا ہم اسی لیے چھے ستمبر کو باہرہ مناتے ہیں ریمائنڈر دیتے ہیں تاکہ یہ یہ جو دن ہے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں برقرار رہے اور بھارت اس بات کو دیکھتا رہے کہ یہ دن نہیں بھولے وہ اب ہمیں آج کے حوالے ہمیں اجازے دیجئے گا انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے صدا موسیقی